اچھا جی آج میں آپ کے لیے بہت اچھا ایک ٹپ بتانے جا رہی ہوں جن لوگوں کے جسم میں بہت زیادہ درد رہتا ہے انہیں سردی بہت لگتی ہے اور وہ کہتے ہیں جوڑوں میں جیسے پرانا ٹائی فیٹ یا بخار ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک چمچ اجوائن لیں اور اسے پانی میں بھکو دیں پانی میں بھکو دیں پورا دن شام کو بھکویں اگلے دن صبح اسے نیم گرم کریں اور شان کر پی لیں تین دن اس طرح کریں آپ کے تمام جوڑوں کا درد بلکل ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ جن کے جوڑوں میں درد نہیں ہے جیسے سردیاں ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں کوئی کام کاج کرتے نہیں آدھی چمچی اجوائن لیں پوری ایک چمچی یہ والی زیرہ لیں اور یہ چمچ اس سے تھوڑا بڑا ہے یہ لیں سونف اس کو بھکو دیں پانی میں ایک گلاس پانی لے کے اس طرح سے یہ ساری رات بھی کر رہنے دیں پھر میں اس کو بال کے بتاؤں گے آپ نے کس طرح افتعمال کرنا ہے کوئی بیماری ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے شوگر والے بھی بلڈ پریشر والے بھی سب پی سکتے ہیں بس شوگر والے یہ کہ مٹھا نہ ڈالیں اور جن کو شوگر نہیں ہو بھلے کوئی مٹھا اس میں ڈال لیں چینی ڈال لیں برون شوگر ڈال لیں تھوڑا سا گوڑ ڈال لیں جو بھی چیز آپ کا دلگرے ڈال لیں اسے ساری رات ایسے یہ آپ ڈھک کے ہم نے اسے جھولے پر گرم ہونے کے لیے رکھ دیا آپ جائیں تو گرم پانی کر کے اس میں بھکا دیں اس کو رات کو اور صبح تھوڑا سا گرم کر کے پی لیں سردیوں میں تھوڑا گرم بھی ہوں جب موسم گرم ہو پھر روم ٹھوڑا سا پی لیں کوئی مچھل نہیں آپ کے میدے کے لیے بہت اچھا ہے آپ کے جوان کے درد کے لیے بہت اچھا ہے اور اگر آپ کے خالی جسم میں درد رہتی یا پرانا ٹائ فیٹ یا کسی وجہ سے سردی لگ گئی ہے تو پھر خالی سونک کو یا آپ بھدوئیں صرف ہے جوائن کو رات کو بھدوئیں اور صبح اسے تھوڑا سا گرم کر کے نیم گرم تین دن لازمی پیئیں آپ کے سارے جسم کا درد ٹھیک ہو جائے گا اور چلیں اسے گرم گرم بہت گرم نہ پیئیں جب نیم گرم ہو جائے نا پھر اسے پیئیں گرمیاں تو اس کو اتنا زیادہ گرم کرنے کی ضرورتیں ہیں پھر آپ اسے ایسا ہی پی سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کعوے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی آگے اور چلیں یہ کعوہ سردیاں میں پیئیں اور سردیاں بنائیں اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد دیں موسیقی 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 موسیقی